شوہر کے تشدد کا شکار خاتون اسمہ کی ترجمان وزیراعلا شہباز گل سے ملاقات کمیشنر اور سی سی پیو بی اے ناصر بھی موجود پنجاب حکومت کی انصاف رہن کرنے کی یقین دہانی تشدد کرنے والوں کے خلاف سخت کا روائی ہوگی شہباز گل کی گفتگو خاتون پر بہیمانہ تشدد کا معاملہ پنجاب اسمبلی میں پہنچ گیا نون لی کی عزمہ بخاری نے ایوان میں توجہ دلاو نوٹس جمع کر آیا روان سال گندم کا فیمن ریٹ تیرہ سو روپے مقرر وزیراعلا نے گندم خریداری پالیسی کے منظوری دے دی باردانے کی تقسیم کے لیے درخواستوں کی وصولی آرٹھ اپریل سے شروع کرنے کا فیصلہ وزیراعلا پنجاب کی زیر صدرت عالی سطح اجلاس اسمان بزدار کا کاشتکاروں کے مفادات کا تحفظ کرنے کاز پیف پارٹنر سکولوں کا احتجاج اور دھرنا کام کر گیا پیف سکولز کو زیادہ سے زیادہ پیڈا انٹرولمنٹ کے غطاوک داخلے کرنے کی اجازت مل گئی پنجاب ایڈکیشن فاؤنڈیشن نے تعلیمی داخلہ پالیسی میں ترمیم کر دی بھارتی فلموں کی پاکستان میں نمائش کی اجازت نہیں دیں گے انڈیا فلم انڈسٹری سے پیسے کٹے کر کے پاکستان پر بمباری کرتا ہے تاجر برادری کے ساتھ ہوں شیئرمین پیمرہ مرزا سلیم بے کی ہال روڈ آمد تاجروں سے ملاقات میں گفتگو تاجروں کا مکمل اصحار ایک جہتی غیر کانونی سٹلائٹ ڈیوائسز کو جلا دیا انٹی نارکوٹکس فورس پنجاب کی بڑی کار روائی کروڑا روپے مالیت کی منشیات برامد ملزمہ افت بطول اور گوری رنگے ہاتھوں کی رفتار قلعہ گجر سنگھ کے علاقے میں جنرل سٹور پر چوری کی واردات چور پندرہ لاکھ روپے اور دیگر سامان لوٹ کر رفو چکر چوروں اور ڈاکوں کے بعد نوصرباز خاتین گرو بھی سرگرم رنگ محل تھانے کی حدود میں جیولری کی دکان پر واردات نوصرباز خواتین دو لاکھ مالیت کی چاندی چرا کر رفو چکر واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز کو موصول اور وابنہ سپورٹس کمپلیکس میں سپورٹس گالا کی رنگرنگ افتتاہی تقریب خوبصورت مارچ پاس کا مظاہرہ کرکٹر ادنان اکمل کی شرکت لاہور ریجن کی ٹیم اپنے ٹائٹل کا دفاع کرے گی سپورٹس گالا میں وائس ٹیمیں ہی سالیں گے